کتنی ایک آدشی ہیں؟ جم کے بولو چھپیس جو بھگوان وشنو کے پاس جا کر نیویدن کری تھی وہ نرجلا تھی نرجلا اس لیے ساری ایک آدشیوں میں نرجلا ایک آدشی کی محتوطہ ساسطر پرمان کرتا ہے پر ہندو دھرم کے تین برتے سے بتا دیئے جن برتوں کا پنگ سماکت نہیں ہوا ہندو دھرم کے تین برتے سے ہو گئے جن کا پنگ سماکت نہیں ہوا جن کا پنگ پربلتہ میں بڑھتا گیا پہلے نمبر پر ایک آدشی دوسرے نمبر پر پردوش اور تیسرے نمبر پر شیبرات شیعہ کرکڑی ہوئے اب نرجلا کے دن شیمہ پران کی کتھا کرتی ہے ایک آدشی کا کرم بھلے نہ کریں پر نرجلا ایک آدشی کے دن جو تلسی ہم تھاکور جی کو سمربیت کرتے ہیں وہ تلسی جان دینا وہ تلسی اگر مان لو آپ کے پاس میں برکھ لیے نرجلا ایک آدشی کے دن بھگوان تھاکور جی کو سالیہ رام جی کو لڑڈو کو پال جی کو آپ کے گھر میں آپ کے مندر میں جو آپ نے بھگوان کو تلسی سمربیت کری ہے وہ تلسی مان جو تمہارے پاس رکھی ہے اور کوئی بیتی کو بہت بہت جاڑا کشت ہے شریعہ میں بہت بہت کشت ہے تھوڑی سی وہ تلسی چڑی ہوئی تھاکور کے چڑڑا ربند کی آپ اس جیو کو دو تو سری آدھا گھنڈ کا انتجار کرو سوست میں انتارانہ پرارم ہو جاتا اس نرجلا کا کیونکہ نرجلا ایسی ایک آدشی ہے جس نے جگت میں جا کر دیوتاؤں کے پاس جا کر نیویدن کر آئے جگت میں جانے جتنے ہی ماتا ہے ایک آدشی کا برت کرتی بہت دھیان سے سننا آج کی کتھا سائے جندگی میں ملی نہ ملی اور یہ کتھا کا رشتہ تو بہت دھیان سے سننا اس کند پران یہاں تک کہتی ہے کہ اس کتھا کے چریتر کو جو شرون کر لیتا ہے اس کو چھبیس ایک آدشی کرنے بھی نہیں پڑتی اس ایک آدشی کی کیول یہ کتھا سن کر ہی وہ تر جاتا بہت دھیان سے سننا اس کو کتھا کو ایک آدشی کے دل جب آپ جل شنکر کو چڑھانے تو روز ہی جا جب ایک آدشی کا دن رہے اور شنکر جی کے مندر میں آپ جل سمرکت کریں تو تین وقت مخصص سودھا 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 یا سودھا اس تروت کا پاٹ جس میں بارہ شلوک دو چار ہیں پیسہ تو آ رہا ہے پر گھر میں ٹک نہیں رہا ڈاکٹر میں پولیس میں ایکسیڈنٹ آدیک میں کئی غلط جگہ پر بیسن میں اگر پیسہ جا رہا ہے جوئے میں مان سہار مدیرہ پان یا کہیں آیا پیسہ پیسہ آنے میں کمی نہیں آ رہا ہے پر ٹک نہیں دا رک نہیں دا کوئی مانگ نہیں آ گیا دے دیا پھر مہا سے اپنے پاس نہیں آ رہا اپنے پاس نہیں آ رہا تو مارا شیو مہا پران کی کتھا کہتی ہے ایک آدشی کے دن گنگا کے جل میں ماتر سات بیل پتری ڈال کر جو نندیشور بھگوان ارثات جو شنکر جی کے شیولنگ کے سامنے نندی ہوتا ہے اس نندی کے چرن پر گنگا کا جل چڑھا کر بیل پتری شیو پر سمرپت کر دیتا ہے اس کے گھر میں روپیہ رکنا چالو ہو جاتا ہے پھر وہ گلت جگہ پر نہیں جاتا گلت اس تھان پر وہ دھن جائے گا ہی نہیں تُو نے سمجھ بھار کی مانگ تجھے کیا چاہے ایک آدشی نے بھگوان بشنوں سے کہا نات تربو بر دے دو مرتیو لوک میں جو منش میرا برت کرے گا چاہے جلچر تھلچر بائیو چر یا سنسارک منش میرا اگر ایک آدشی کا برت کرے گا تربو اس کے اہاں دھن دھان بے بھو سک سمپدا بڑے گی اور اس جیو آتما کو نرک تک نہیں بھوگنا پڑے گا سیدھے بے کنٹ کا اس کو واس ملے گا جب جیو آتما کو لے کر چلا جائے گا یم کے دوت جب بندی بنا کر لے جا رہے ہوں گے جیو آتما کو جس کے پران چھوٹے ہوں گے یم کے دوت جب بندی بنا کر لے جا رہے ہوں گے تب مجھے وردو کی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بے تنی سے پار اتار کر سارے نرکوز نکالتی ہوئی آپ کے دھام ملے کر رہاں بھگوان نے ورد دیا تثاث تو مردیو لوگ کا منش ان کا تیاک کر کر کیونکہ ان میں دن پاپ پورش رہتا ان کا تیاک کر کر ایک دشی کے دن جو منش تمہارا برت دھارن کرے گا اس برت کو کرے گا اور اس برت کو دھارن کرے گا اس کی منو کام ن پون ہو کر وہ میرے ہی دھام کو جائے گا یہ تو ہوا ایک دشی کے جنم کی کتھا جو نندی شور بھگوان ارثات جو شنکر جی کے شیولین کے سامنے نندی ہوتا ہے اس نندی کے چرن پر گنگا کا جل چڑھا کر بیل پتری شیو پر سمرفت کر دیتا ہے اس کے گھر میں روپیہ رکنا چالیو ہو جاتا ہے پھر وہ غلط جگہ پر نہیں جاتا کر نندی نندی کر نندی سمرفت 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 جس جس بیپار نہیں چلتا جس گھر میں پیسہ نہیں آتا یا نوکری نہیں لگ رہی سرویس نہیں لگ آپ پیس نہیں آتی تو اس کے لئے پر اس کے لئے دن کے لئے کرتے ہیں اس کے لئے وشنو پدی جیسے گنگا کے جل میں تلسی کے گیارہ پتے ڈالے جاتے اور اس کو کسی بھی نارین کے مندر میں رام کرشna شیو شنکر نہیں رام کرشna بھگوان وشنو دت آدھک جتنے نارین کے مندر میں کسی بھی پاتر میں ایک چھوٹے سے پاتر میں اس کو بھر تر رکھی نیچے ڈال دیا جاتا ہے اس سے بھی نوکری کے لئے فائدہ ہو گنگا کا جل کوئی صدر نہیں تسمی ایک دش اور دو دش ان دین تی تھی ایک رو تی میں تھوڑا س می تھا رکھ س م پی 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 نام لے پی ید یہ گائے کو کھلا دیا جاتا تو اگر کوئی پور وچ پری یونی میں بھی پڑھ گوا ہوتا ہے بھٹک رہا ہوتا ہے جس کو پنگ نہیں ملا جو اچانک نہ مر گیا ہوتا ہے ادھو گتی میں چلے گیا ہوتا ہے اس جیو کی موقتی تسمی ایک دش اور دو دش تین دن سوم پی ٹر کا نام موقتی نہیں موقتی پرابرا ہو جاتا موقت 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 ایک دش ہے کون کیوں اس کی اتنی پردھانت ہے کیوں اس کی پونیت ہے ایسا کیا ہے ایک دش میں جو اس کی پونیت مانی جائے کون ہے یہ جو بھگوان نارین تک ایک دش کرتے سبح دراج کو بھگوان جگرنات نے جگدیش نے ایک دش کا بھرت کر آیا تھا چندرائین ایک دش بھرت کی مہاراج اس کند پوران کا سندر چاتور ما سکھنڈ کے انتر گد بھرت آیا ہے مہاراج ایک بار بھگوان بش آنند بھرت بھرت مہار مہار بھرت دونوں ان کے پاس میں بھرت ہوئی تھی بھگوان لچمی اور پدما بھرت دونوں بیٹ ایک سر کے پاس ایک چرن کے پاس کچھ سمیے بعد وہیں پر بھرمہ دیو کا آگمن ہوا اور بھرمہ جی آگمن پا کر بھگوان نارین پدما بھرت سے لگ جھکنے پر ان تینوں کے سام آس آگم سے بھگوان نارین کے ہردائی چتے سے ایک کنیا بھگٹ ہو گئی اس کنیا کا نام ایکا تھا ایکا اب دس اس کے گون اتنے پربل تھے وہ دس گون اس کے بڑے پربل تھے کہ وہ ایک جس کو نیہار دی تھی اس کو سمپدہ آمان بناتے تھی جس کو دیکھ لیتی تھی اس کے جیوان میں وہ آنند کی انبوختیاں کرا دیتی تھی ایک جس مارگ سے جاتی تھی اس مارگ کے دوار کھول دیتی ایک اتنا پرکھر پدما باتی اور لچمی نے کہا مہاراج یہ بیٹی آپ کے دوارہ نرمیت ہوئی ہے اس کا کنیادان کرنا چاہیی ہمارے ہندو دھرمے میں ریتی جس دن کنیادان کرا جاتا اس دن برت رکھا جاتا آج کنیادان کرتے سمیں برت رکھا برت رکھنا ایک کنیادان کرنا بھگوان کنیادان کریں کس کو دیں ایک کس کو دی ایک پردان کس کو کری جب آپ جل شنکر کو چڑھانے تو روز ہی جب ایک دشی کا دن رہے اور شنکر جی کے مندر میں آپ جل سمر پت کریں تو تین وقت مقصص صدح 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 یا صدح صدح جس میں 12 شلو دو چار ہیں پیسہ تو آرہا ہے اور گھر میں ٹک نہیں رہا دیکھ میں کئی گلت جگہ پر بیسن میں پیسہ جا رہا ہے جو ایمان سہار مدیرہ پان یا کہیں آیا پیسہ پیسہ آنے میں کمی نہیں آرہا پر ٹک نہیں رک نہیں رہا کوئی مانگ نہیں آگیا دے دیا پھر مہا سے اپنے پاس نہیں آرہ اپن کہہ رہا بیسن بیسن لٹ نہیں آرہ تمہارا شیو مہا پران کی کتھا کہتی ہے ایک آدشی کے دن گنگ کے جل میں ماتر سات بیل پتری ڈال کر جو نندی شور بھگوان ارث جو شنکر جی شیو لنگ کے سامنے نندی ہوتا ہے اس نندی کے چرن پر گنگ کا جل چڑھا کر بیل پتری شیو پر سمرپت کر دیتا ہے اس کے گھر میں روپیہ رکنا چالی ہو جاتا ہے پھر وہ غلط جگہ پر نہیں جاتا غلط اس تھان پر وہ دھن جائے گا ہی نہیں مانگ تجھے کیا چاہے ایک آدشی نے بھگوان بشنو سے کہا ناد ربو بر دے دو مرتیو لوک میں جو منش میرا برت کرے گا چاہے جل چر تھل چر بائیو چر یا سن سار منش میرا اگر ایک آدشی کا برت کرے گا ربو اس کے اہاں دھن دھان بے بھو سک سم پدہ بڑے گی اور اس جیو آتما کو نرک نہیں بھوگ نہ پڑے گا سی دھے بے کنت کا اس کو واس ملے گا جب جیو آتما کو لے کر چلا جائے گا یم کے دوت جب بندی بنا کر لے جا رہے ہوں گے یم کے دوت جب بندی بنا کر لے جا رہے ہوں گے تب مجھے بر دو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو ہماری فل واج کرنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیو واد